مراد علی شاہ صاحب ایک دفو وری ہائٹرک کیا ٹریون دفو وزیر آلہ تھیو آئے سنجا مسائل سنجا ایشیوز بہتر سمجھے تو ایڈمنسٹریشن جو تجربہ آنکھے پارٹی ایک دفو وری احمد عبیس صاحب میرے ساتھ ہیں سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں احمد عبیس صاحب وہی سوال آپ کی طرف حالات آپ کے سامنے ہیں عدم استحقام میں سیاسی معاشی کیا کہیں گے یہ بات یہ ہے کہ یہ عدم استحقام پاکستان میں اس وقت پیواہ ہو گیا ہے صورتحال اس کی ہمیں وجوہات ضرور دیکھنی ہوگی اور وجوہات یہ ہیں کہ ہم نے آئین کے اوپر عمل نہیں کیا ہم نے رول اف لاؤ کو پس پشٹ ڈال دیا ہم نے نیکڈ ڈیسپورٹیزم کاراج کیا ملک کے اندر اور اسی کی بنیاد کے اوپر الیکشن جو ہیں وہ ٹوٹلی رکھ کر دیئے ایٹی پرسن الیکشن جو ہیں پاکستان میں رکھ ہوئے ہیں لوگوں کے برے حال ہیں آپ پوچھ دیکھیں اور یہاں اس حد تک دیدہ دیری رکھائی جا رہی ہے کہ فارم فورٹ فائل جو ہیں وہ وہ نئے بدلے جا رہے ہیں ایسے ہی جن کے پاس ہیں ان کو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ہو جالی ہیں تو یہ بڑی خطرنات صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے اس لیے کہ جب اعتماد آپ دیکھیں نا کہ ان تمام بدلشوں کے باوجود پاکستانی قوم میں جس میں ایک الیٹریسی کا بڑا پرسنٹیج ہے وہ انہوں نے کتنی مچورٹی پولٹیکل مچورٹی کا ثبوت دیا باہر نکل آئے ایک پارٹی کے پاس سمبل نہیں تھا اس کی پارٹی توڑ فورٹ کا شکار کی پارٹی کا نام اس سوال نہیں ہوگا تھا اور اس لیے انہوں نے قصہ سے بہت ڈالے لیکن وہ مینڈیٹ کو جب چوری کیا گیا تو پھر حالات تو آپ کیسے صدا رہیں گے اس کو اب یہ تو نہیں کہا سکتے کہ آپ جو کچھ ہو جو گیا اس کا مٹی ڈال دو صحیح احمد عوید صاحب آج بھائی آپ کو پتا ہے بڑی تنقید ہوئی خط کے اوپر جو آئی ایم ایف کو لکھا گیا ہے کریں گے یہ ملک دوستی نہیں ہے ملک دشمنی ہے کیا کہیں گے احمد عوید صاحب نہیں صاحب یہ ملک دشمنی تو بلکل بھی نہیں ہے اس لیے کہ آئی ایم ایف کا اپنا جو مینفیسٹو ہے جو ان کا چارٹر ہے اس سے مطابق جہاں پہ ڈیموکرسی ہے اس سے تک وہ وہاں پہ وہ یہ فانڈنگ کرتے ہیں اور وہ ایسٹ کرتے ہیں ایکنومک کنڈیشن خراب ہونے کے صورت میں اور ڈیموکرسی کے لیے ایک ہی طریقہ ہے اس کو قائم رکھنے کا کہ فیر ٹرانسپیرنٹ اور فری الیکشن ہو پاکستان میں الیکشن کا منڈیٹ جیسے چڑھایا گیا جن حالات میں الیکشن ہوئے ہیں اور جس طرح سے ایک پارٹی کو آگے لائے گیا اور ایک پارٹی کے جائز بورٹ جو ہیں ان کی ان کے ان کو خراب کیا گیا تو یہ جانے سے پہلے جب وہ آئے تھے آئی ایم اف والے تو وہ سکت بھی عمران خان کو ملکے گئے تھے یہاں پہ زمان پارک میں اور الیکشن کے متعلق ہی بات کر گئے تھے کہ اس کے بعد ہم جب یہ الیکٹر گورنمنٹ آجے گی تو وہ اس کو ہم پھر اس کے ساتھ دیل کریں گے تو عمران خان نے تو صرف یہی کہا ہے کہ بھئی یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس کا آپ آورٹ کروالیں آپ تسلی کر لیں کہ الیکٹر گورنمنٹ ہے تو اس کو ساتھ آپ کریں اگریمنٹ ضرور کریں صحیح یہ تو ایک آپ یہ اگر چاہیں کہ ایک طرف جھوٹا منڈیٹ بھی ہو ایک طرف جال سازی کے ساتھ دکھومت بھی سمحا لیں اور سی عمران خان سے یہ بھی ایکسپیکٹ کریں کہ وہ کہیں کہ نی جی سب کوئی اچھا ہو گیا ہے یہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہاں آپ ایک بات آپ کو میں کہہ دوں صحیح جو ملک گشمنی کا ثبوت دیا گیا تھا ایک موقع کے اوپر جس کا ریکارڈ آج میں موجود ہے وہ انیس سن نبے کا الیکشن تھا جب انیس سن نبے میں جب محتمی بنظیر شہید کو حکومت کو فائر کیا تھا بنا مزاد خانے تو ان کی ہائی سوان جو تھی اس سے جا کے تمام پاکستان جنوکلے پروگرام کا بلوپرنٹ ان کے حوالے کر گیا تھا محکروں کے اور انہوں نے اس لپا پیسر ایمینڈڈ آپ کو بیاد ہے وہ بلایا تھا بیاد ہے اور اس بنیاد سے انہوں نے ایڈ بند کر دی تھی جب یہ دس لوگ ہو جائے ان کے پاس ایوڈنس آج ہے کسی جگہ سے کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے تو ہم ان کو ایڈ دینا بند کر دیتے ہیں یہ کانسیٹوشن آمنمنٹ آئی تھی اس موقع کے اوپر یہ اس کو گیتنے میں بشمنی کہ جہاں